بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز اج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو ایٹا ٹیسٹ کی پاس پیپر کے پارٹ تری کے ساتھ اس سے پہلے پارٹ ٹو میں ہم نے چوالیس تک سوالات حل کی تھی ہمارے پاس سوال نمبر پینتالیس ہے سینٹ ہیز ایک سو چار ممبرز دے آر سیلیکٹڈ بائی دی میمبرز آ سینٹ کے ایک سو چار ممبرز ہوتی ہے جو کی سیلیکٹ کرتی ہے ان ممبران کو نیشنل اسمبلی اسے سوال کے ساتھ یاد رکھیں کہ سینٹر کا انتخاب چھ سال کیلئے ہوتا ہے زمشدہ ازلا پارٹا کی مرج ہونے کے بعد پاکستان کی سینٹر کی تعداد سو رہ گئی ہے یہ بھی یاد رکھیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی یعنی قاومی اسمبلی کی بیاری میں بھی یاد رکھیں پاکستان کی قاومی اسمبلی کی سیٹی ٹوٹل سیٹی تین سو بیالیس ہے ان تین سو بیالیس سیٹوں میں ساٹھ سیٹی آورتوں کیلئے جبکہ دس سیٹی مینارٹیز کیلئے مختص ہے سوال نمبر چیاریس ہے پاکستان کی کشمیر ایشویز سیکولٹری کونسل یو این کی سیکولٹری کونسل میں پیش کی گئی تھی تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر بھی ہے اسی سوال کے ساتھ بھی ایک اہم سوال یہ بھی یاد رکھی کہ کشمیر ایشو پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کی درمیان تین جنگی لڑی جا چکی ہے سوال نمبر چیاریس بھی یاد رکھی اہم ہے دوستو یہاں پر اے بی سی یہ تین اپشن آپ یاد رکھی انیس سو چپن کی آئین میں دو سو چونتیس دپات بی انیس سو باس آٹھ کے آئین میں دو سو پچاس آرٹیکلز اور سی انیس سو تریتر کی آئین میں دو سو اسی دپات تھی تو یہاں پر یہ اے بی سی یاد رکھی اے انیس سو چپن کی آئین کے آرٹیکلز ہے بی انیس سو باس آٹھ کی اور سی انیس سو تریتر کی آئین کی ٹوٹل آرٹیکلز ہے سوال نمبر اٹھائیس دیکھ یہ بھی اہم ہے وین انڈس بیسن ٹریٹی واز میڈ انڈس بیسن ٹریٹی اس کو سنتاس ماہیدہ بھی کہا جاتا ہے یہ ستمبر انیس سو ساٹھ میس پر دستخط کی گئی تھی سنتاس کا ماہیدہ جوتا ہی ورلڈ بینگ کی ذریعی پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جو نہری پانی کا تنیاز جا تھا ورلڈ بینگ کی ذریعی اس مسئلہ کو حل کیا گیا تھا سوال نمبر انچہ سے غزوے خیبر میں کتنی مسلمان نے جامعی شہادت نوش پرمایا غزوے خیبر میں دوستو بیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جامعی شہادت نوش پرمایا تھا یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ غزوے خیبر سات ہجری میں لڑی گئی غزوے خیبر میں مسلمانوں کی تعداد سولس ہوتی جبکہ کوپار کی تعداد دس ہزار تھی ان دس ہزار کے ساتھ مزید بنغطپان کے چار ہزار اور پوچ بھی شامل ہو گئی تھی سوال نمبر پچاس میں لکھا ہے کہ غزوے خیبر میں کتنی یہودی حلاق ہوئی غزوے خیبر میں دوستو تریان میں یہودی حلاق ہو گئی تھی یہاں اپشن بھی غلط مارکنگ کیا گیا ہے کریکٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے سوال نمبر ایک آن ہے تہارت کی کتنی قسمی ہے تہارت کے دو قسمی ہے تہارت قلبی اور تہارت جسمانی سوال نمبر باون ہے قیلہ قموس کس غزوے میں پتہ کیا گیا قیلہ قموس غزوے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کہ پتہ کیا تھا غزوے خیبر میں یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے یہاں پر اپشن نمبر بی کی بارے میں بھی یاد رکھے غزوے طبوک غزوے طبوک ویورس چھ سو تیس بمطابق نو ہجرے میں لڑی گئی تھی اس میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی اپشن نمبر سی میں غزوے اہد لکھا ہے غزوے اہد یہ چھ سو پچیس کو بمطابق تین ہجرے میں لڑی گئی تھی اس میں کپار کا سردار اب سپیان تا غزوے اہد یاد کرنے کیلئے ایٹرک یاد رکھی اس میں تین الفاظ ہے تو یہ تین ہجرے میں لڑی گئی تھی غزوے اہد میں مسلمانوں کی تعداد پہلے ایک ہزار تھی لیکن عبداللہ بن عبی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے علاہدہ ہو گیا تھا تو مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی تھی جبکہ کپار کی تعداد تین ہزار تھی اپشن نمبر اڑی میں غزوے خندق لکھا ہے غزوے خندق چھ سو چھ بیس چھ سو ستائیس کو بمطابق پانچ ہجرے میں لڑی گئی تھی غزوے خندق میں کپار کا سردار ابو سپیان تا غزوے خندق میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزار جبکہ کپار کی تعداد دس ہزار تھی سوال نمبر تری پن ہے پیپ کولمیسٹ کا مطلب ہے دوستو بے وفا دغاباز یا دوکباز کی تو اس کا کریکٹ اپشن یہاں پر اپشن نمبر بی بنتا ہے ٹریٹرز سوال نمبر چوون ہے بٹ پار دلائپ اپ ہم ہی کود نٹ مو دا انڈرلائنڈ ایڈیم مینز پار دلائپ اپ ہم اس ایڈیم کا مطلب ہے دوستو دیسپائٹ وانز بیسٹ اپارٹس تو یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے تو بھی ورزی رہی ایٹا کے فاسٹ پیپر کے کچھ اہم سوالات جو کی ڈیٹیل کی ساتھ ہم نے بیان کی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلاب کی خدمت میں حاضر ہوں گی ویڈیو کو لائک آور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ تینکس پار واشنگ